السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو قائز آج میں بنائی ہوں دال فرائی جس کی ریسپی میں آپ لوگوں سے سیئر کرنے آئی ہوں تو چلیے دیکھیں میں دال فرائی کیسے بناتی ہوں تو یہاں پہ لیوں میں چار طرح کا دال ارر کی دال مسور کی دال مون کی دال اور ارت کی دال اور یہاں پہ میں کٹی ہوں بہت بڑا سا پیاز اور بھر کے دو سے تین چمچ ادرک اور دو سے تین چمچ لیسن کٹ کر کے رکھیں اور یہاں پہ دیسی گھی تو چلیے پہلے دال کو فرائی کرتے ہیں دیسی گھی سے ہم لوگ فرائی کریں دیسی گھی میں ہی دال فرائی مزہ آتا ہے کھانے میں باقی آپ پیس کر گھی نہ ہو تو آپ تیل سے بھی بنا سکتے ہیں مگر جو سے ٹیسٹ آتا ہے نا دال فرائی کا وہ دیسی گھی میں ہی آتا ہے تو آپ بھی ترو ٹرائی کیجئے اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لے گا دال فرائی کی ریسی پی تو چاہیے دال میں رچلا گیا اس میں اور جو میں ادرک پیاز اور ان کاٹ کے رکھی تھی میں دال میں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں دالیں گو تھوڑا سماتھرات مصالہ میں میں ڈال لہی ہوں ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ حلدی پاورڈر اور نمک اس میں اچھی طرح سے مجھے فرائی کرنا ہے اس کا کچھا پنس کا نکلنا ہے دیکھئے فرائی ہو چکا ہے میرا دال اب میں اس پر ڈالوں گی پانی تو پانی مجھے ایک ہی بار میں اسے ایٹ کرنا ہے جیتنا مجھے دال کے لیے پانی چاہیے اسی طرح میں ایک ہی بارے پانی ایٹ کر دوں گی تو میجھے تقریبا اس میں چار کپ بھر کے پانی ایٹ کریں دو سٹی لگا کے پر میں آپ کو دکھا دیں دو سٹی لگ چکا ہے تو چلیے دیکھئے دال میرا بلکل گل چکا ہے ماشاءاللہ اور اس کی تکنس بھی بلکل صحیح ہے اسی طرح کے دال چاہیے مجھے دال پھرائی کریں تو چلیے اب اس کا مساءلہ ریڈی کرتے ہیں پہلے تو مساءلہ ریڈی کرنے کے لیے مجھے چاہیے بارا سٹی لیے پانی تو پان میں میں دے رہی ہوں پھر سے دوبارہ گھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں مجھے گھی سے اس کو بنانا ہے تو گھی میرا گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ لیوں میں بارا سا دو ٹماٹر کا میں پیوڑی بنائی ہوں اس میں میں بھر کے دو چمچ کسمیری لال میرچ پاورڈر آئیٹ کیوں تاکہ اس کا جو کلر ہوتا ہے ٹماٹر پیوڑی کا دیکھنے میں مراج لگتا ہے مجھے تو خاص کر مجھے بہت پسند ہو اور تیکھا کرنے کے لئے میں دالوں ہوں اس میں دو چمچ بھر کے لال میرچ پاورڈر تاکہ دال میرچ پاورڈر سا تیکھا ہو تو چلیے یہ میرا پک چکا ہے جو گلا ہوا دال ہے اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اس کو دو سے تین میرچ پاورڈر ہلکی ہاتھوں سے چلاتے پاورڈر پاورڈر تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹماٹر اور نیچے اس کا جو مطلب اس کی چاہتا ہے نہیں چلانے سے یہ نیچے لگ سکتا ہے دال اس کا ہلکی ہاتھوں چلاتے رہیے اور دھیمی آج میں اس کو دو سے تین میرچ پاورڈر مجھے پاورڈر جاتے ایک ایک اُبال نہ رہے اس کو پاورڈرہ اور دھیرے دھیرے ہاتھوں سے چلاتے رہنے تو یہ دال اکثر جھٹ سے نیچے سٹ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چلاتے ہوئے دو سے تین میرچ پاورڈرہ اور دال بلکل ریڈی ہے یہ اُبال بھی آ چکا ہے تو اب اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی رکھ کے سائیڈ میں رکھ دوں گی فیس کے لیے میں ریڈی کروں گا تو ترکہ کے لیے میں یہاں پر لگی ہوں ترکہ پہنے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گا پھر گھی اور اس کو یہاں پہ میں بھر کے کاٹ کر رکھیں ہوں لیسن، ادرک اور یہ ثابوت لال میرچ تو چلیے ترکہ کے لیے پہلے میں لیسن اور ادرک کو فرائی کرتی ہوں اس کو گولڈن فرائی ہونے تک اس کو فرائی کروں گی اس کے بعد پھر اس میں دال میں ترکہ دوں گی تو دیکھئے میرا یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں دال میں ایٹ کر دیتی ہوں فٹا فٹ اس کو اور جھٹ سے اس کا ڈھکن میں بند کر دوں نہیں تو پروشی کے ناک میں اس کی خوزبو چلی جائے گی تو چلیے دیکھئے اب میں پھر اس میں گھی ایٹ کی ہوں اسی طرح سے مجھے اس کو مرچ کو ہی پھرائی کرنا ہے اور میرچ کو بھی ڈال کے دھکن جھٹ سے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ لاس اسٹیپ آگیا ہے میرا ترکے کا تو اب میں پھر سے دوبارہ اس میں گھی ایٹ کی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی بھر کے ایک چمچ سابو زیرہ سابو زیرہ کا ترکہ لاشٹ میں سابو زیرہ کھانے میں مزا آتا ہے مجھے پانی آتا ہے میرا پکاتے پکاتے چلیے دیکھیں میرا یہ چٹک چکا ہے اور اب میں اپنا گیس آف کر دیتی ہوں اور دیکھیں دھواں دھواں ہو گیا میرا یہ تو اسموکنگ والا دال فرائی ریڈی ہو گیا کیونکہ لاسٹ میں جو جیرہ فرائی ہوتا ہے اس کا کافی دھواں نکلتا ہے اس کا جو اسموکنگ آتا ہے نا دال میں بہت اچھا میں مزید دیکھیں پانچ میں chowال کو میں دھک کے چھوڑ دیتی ہوں میرا پانی آرہا ہے میری بھوک بھی لگی ہے بہت اچھا میرے پانچ میں چھوڑ دیکھیں پانچ میں ساتھ میں سافر کر دیکھیں پھٹا پھٹا یہاں پھٹا ہوں چاول چاول نکال نہیں ہوں اس طرح سے چاول ہے چاکہ پھلیٹ دیکھنے میں خوبصورت لگی ہے چاول میں نکل چکا ہے ایک بار میں نکال لیں دال فرائی پھٹا ہوں باپر کیونکہ دال کے ساتھ باپر چاولتو کمبنیشن مانسا اللہ میں باتا نہیں سکتے آپ کو یہاں پر بنایا ہے آج میں گولا کباب اور اور کیوں میں یہاں پر آلو فرائی کربھر آلو فرائی میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو یہ بھی میں تے بنایا ہوں آج اور یہاں میں تھوڑا سا لے رہی ہوں صلاح سلاح سلاح میں لے رہی ہوں پاپر آر سوری سلاح میں لے رہی ہوں میں پیاز اور کھیرہ تو دیکھیں میرا بلکل ریڈی ہلائیں تو تھوڑا سا سوچوں اور اچھا بنا تیسٹی بنانے کے لئے اوپر سمیں ایک چمچ دیسی گھی اور دال میں ایٹ کر لیتا ہوں اوہو آپ کو میں بطران سمجھے کپوٹیس کی بھوکلیں میں تو جاروں کھانا کھانے کے لئے آپ بینجوائے کیجئے دعا کیجئے نیسے سبا ملتے ہیں اللہ حافظ بابایا ٹکے